جس کا تعلق ہے وہ وزیراعظم بنائے ہیں میں نے تو پچھلے 35 سال میں بلوچستان کی عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں دیکھا جتنا یہ کاکڑ ساتھ کے دوارے ہیں اچھا دوست میں آپ کو دکھاتا چلو کہ حامد میر جو ہیں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں بہت ہی پرامیننٹ جرنلیسٹ ہیں دوستو اگر کوئی میجیاں ہانا لگے دوستو اگر کوئی میجیاں ہانا لگے دوستو اگر کوئی میجیاں ہانا لگے دوستو اگر کوئی میجیاں ہانا نہیں ہے تو سٹیٹ پر ہو جائیں تھوڑا تاکہ آگے سے رفتہ کالی ہو نندے پرنش اسلام کی حصے پروٹسٹ میں حامد میر حساب بن چکے ہیں توڑا گئے تھے اور یہ لیکنی کل بھی بھائے تھے اور آج بھی اس پروٹسٹ کا وقت اور برحساب بن چکے ہیں حامد میر پہنچ چکے ہیں سینئر صاحبی حامد میر پہنچ چکے ہیں اور اس پروٹسٹ کا اب بکر طور پر حساب بن چکے ہیں یہاں پر کچھ سے دسکرشن کر رہے ہیں اور خواتین کے بڑی اطلاع موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینئر صاحبی حامد میر صاحب بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ساتھ دنی کے پروٹسٹ میں حضر بابا کیا بھی ہوا تھا اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا پولیس والوں کے ساتھ بچ ہوا تھا اور آج پھر وہ اس پروٹسٹ کا بغضتور پر حساب بن چکے ہیں اور بہت سکتے حضر بہت سکتے ہیں اور بہت سکتے ہیں اور یہ اس پر حضر بہت سکتے ہیں اور یہ اس پر حضر بھی علی وزیر صاحبی موجود ہیں اور دیکٹر مہرام اس وقت میں اسے پروٹسٹ کر رہی ہیں حمد میر صاحبی آپ پہنچ گئے ہیں موڑا اسے آخر خیلیوں کے بات اور اور پورتسٹ کر رہے ہیں سمیٹی کھیلا ہم ماتھی بہت سکتے ہیں موڑا دوسر سے گزارت سے آئی سابقہ ہم مرے کو تین اپنی کمیٹی بنی ہے جہاں آئیے جہاں موڑا آئیے 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 ناس لنگی صاحب میں نمال جاتھ ہے مرے کو تین اپنی کمیٹی بنی ہے یہ آپ نہیں ہیں سیریس نہیں ہو رہے حضیر آزم بھی ہمارے کو بڑا بتایا گیا انسانی حقوق کا چیمپئنز کیا کہ آپ نے وزیراعظم بھی پلوجستان سے ہے جیرمنٹ سینٹ بھی بلوجستان سے ہے چیپ جسٹس آف پاکستان بھی بلوجستان سے ہے تو یہ بلوجستان کی مائے بہنیں تو در زلیل اخوار ہو رہی ہیں تو ہمارے سینئرز ہمیں بتاتا رہے کہ یہ اب بلوجستان کو انصاف ملے گا وہاں کی نمائندگی آگا اب یہاں پر یہ مائے بہنیں آپ کے سامنے جب سے انوار اللہ کاکر بلوجستان سے جس کا تعلق ہے وہ وزیراعظم بنائے ہیں میں نے تو پچھلے پینتی سال میں بلوجستان کی عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں دیکھا جتنا یہ کرتے ہیں چھوٹیاں کیا جب سψاتھ پینتی یہ دیکھیں جی حامد بیر صاحب ہماری پیس سوالوں کی پہنچار کرتی ہے صحافیوں نے اور ان کا کہنا تھا کہ خاضی فائزی سا جو ہے انہیں کہا ہے کہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں تو حامد بیر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ چھوٹیاں مناؤ سکتے ہیں وہ چھوٹیاں منائیں ان کے کوئی اور کام نہیں تو حامد بیر صاحب کا یہ کہنا تھا یہ دیکھیں جی حامد بیر صاحب اس وقت جار ہیں یہ لائیو مناظر آزاد پاکستان اسکین پر آپ کو دکھا رہے ہیں وزیراعظم کا تعلق بلوچستان سے ہے چیرمین سیرنڈ کا تعلق بلوچستان سے ہے چیپ جرسل صاحب پاکستان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ادھر بلوچستان کی مائیں اور مہنے جو ہیں وہ بریات کر رہی ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے تو مارولہ کاکڑ صاحب کو سوچنا چاہیے کیا واقعی ان کا تعلق بلوچستان سے یہ دیکھیں جی حامد بیر صاحب کہنا تھا کہ چیپ جسٹس قاضیفہ عزیز صاحب صادق سنجرانی جو کہ چیئرمنٹ سینٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو نگران وزیراعظم ہیں انوارالحقہ کرنے کا تعلق بلوچستان سے ہے لیکن بلوچستان کی مائیں بہنیں یہاں پر سڑکوں پر رول رہی ہیں اور ان کے ساتھ سیادتیاں کی جا رہی ہیں ایک قسم کا جو ان کو حق نہیں دیا جا رہا تو کیا ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی بلوچستان سے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی حامد میر صاحب اس وقت جو ہے پروٹیسٹ میں شامل ہو چکے ہیں پروٹیسٹ کو جو ہے پایدہ طور پر میڈیا دی جانب سے ایک بھاری کوری دی چاہ رہی ہے کافی زیادہ تعداد میں یہاں بھی میڈیا موجود اور حامد میر صاحب بھی موجود ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا غائب ہے نا اس کا نام بتاؤ بیٹے کا نام میں نے اسکولہ وانے کا بھٹا اسکولہ وانتہی صحبہ 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 یہ گھر نہیں گا اس کے لئے کس نے اتناکہ بچے کا نام بتاؤ پتے جان پتے جان اور کون سے شہر سے اٹھایا ہے بلیدہ تربت سے اٹھایا ہے تم تربت سے آ رہے ہو نا یہ تربت سے آیا ہے بچارہ پتہ ہے کدنی دور ہے تربت کوادر سے بھی ایک سو بیس کلومیٹر آگے ہیں میر صاحب آپ بڑی عرصے سے مسنگ پرسنٹ کے اوپر بڑی آواز اٹھا رہے ہیں یہ جو ابھی ہماری بینے اور بھائی یہاں پہنچے ہیں جن کے لادلیں ان سے بڑے جدا کی ہوئے ہیں یہ ترنوں کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حالات چینج ہوں گے جو مسنگ پرسنٹ کا معاملہ ہے یار بھائی آپ یہ دیکھو یہ جو بزرگ ہے اس کی عمر کم اس کم کتنی ہوئی ہے یہ ستر سال گیا اس کی عمر ہے اس کے کپڑے دیکھو یہ پسینے پسینے سے شراب ہو رہے ہیں اور یہ تربت سے آیا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ اسلامباد میں آیا ہے تو آپ لوگوں کے شہر میں اس کی جو عزت افضائی ہوئی ہے پہلے تو اس کو پولیس نے ٹنڈے مارے پکڑ لیا پھر اب وہ ادھر آ گیا ہے چلو مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس کو اجازت دیا ہے کہ وہ ادھر آیا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ اتنی دور سے تربت سے آیا اور یہ بچیاں یہ بڑی مائے یہ وفاق پاکستان سے ایک امید میں امید ان کو تھی کہ ہمیں انصاف ملے گا اس لیے آئے تھے آپ نے کیا کیا آپ نے ان کو مارا ہے آپ نے ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کیا تو اس کے باوجود یہ پور امن لوگ ہیں پور امن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے اگر وہ جو وزیراعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جس میں تین بزراء صاحبان ہیں اور تینوں ہمارے دوست ہیں فواد حسن فواد ہیں مرزا سلنگی صاحب ہیں اور جمال شاہ صاحب ہیں ان کو چاہیے نہ کہ ادھر آ کے ان کی بات سنیں ادھر تو کوئی بھی نہیں آ رہا اور یہ پور امن طریقے سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آ کے بات سنیں مسئلہ اگر آپ حل نہیں کر سکتے تو بتا دیں گورنر صاحب آئے ہیں روجستان کے گورنر صاحب ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے میر صاحب آپ کے ساتھ ایک گزشتہ ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے وہ جنرل واقعہ کیا ہوا تھا جس میں آپ کو بھی پولیس والے کچھ کہہ رہے تھے آپ ایک بیٹی ہوئے ہیں یہ بچی ادھر ہی ہے وہ بارہ سال کی بچی ہے اس کو مار رہے تھے تو میں نے اس کو روکا کے بعد مار رہے تھے دیکھیں جی میر صاحب گفتگو کر رہے تھے یہاں پہ اس وقت جی بل کو لکھتے میں نے اس کو روکا ہمیں بقائدہ تشدد بھی کیا گیا ہم زبردستی بٹھانے کے باوجیت تشدد ہم پہ بہت زیادہ کیا گیا اور میں بس میں نہیں بیٹی میں محمد میر صاحب کے ساتھ تھی پھر انہوں نے ان سے مجھے گسیڑ کے مجھے اندر لے کر گئے پھر وہاں چاروں نے بڑے 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 چاروں نے ملکے مجھے بہت زیادہ تھے پولیس نے آپ پہ تشدد گیا ہے پولیس نے چار کہ یہاں جنسہ شروع ہیں اور جو کی سائیڈ پیس بات کرنے والی ہیں آپ مجھے مارس کو ریکارڈ کریں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچی جو ہے اس کو انصاف نہیں دیا اسلام آباز کی جو ریڈیس پولیس ہے وہ اس کے اترسوں دیکھ رہے ہیں